اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج قاضی صاحب نے تو حد کر دی ہے یعنی یہ جو لائیو سمات آپ ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں اس کا ایک فائدہ تو ضرور ہوا ہے کہ کم از کم یہ جو بڑے بڑے نام تھے جن کا ایک بھرم تھا لگتا تھا کہ بڑی عدالتیں ہیں بڑے ججیز ہیں یہ قوم کے سامنے بے نکاب ضرور ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے آج دو بڑے کیسز پی ٹی آئی کے حوالے سے لگے ہوئے تھے ایک لیول پلینگ فیلڈ والا معاملہ اور دوسرا جبری گمشدگیوں والا معاملہ پہلے بات کرتے ہیں بلے کے نشان کے حوالے سے بھی اس ویڈیو میں بات کروں گا سب سے پہلے سمات شروع ہوتی ہے وکیل لطیف خوصہ بڑے تگڑے اور دبنگ وکیل امو پیش ہوتے ہیں کاضی فائزی سا کے سامنے اور ان کے ساتھ شویب شاہین بھی ہوتے ہیں اب سمات شروع ہوتی ہے تو کاضی صاحب تبلیغ شروع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھا آپ کے نام کے ساتھ تو سردار لگا ہوا ہے سردار لطیف خان خوصہ تو یہ سردار کیوں لگا ہوا ہے یہ کیوں سردار آپ لگاتے ہیں یہ وڈیرہ ازم نوابوں والا کلچر ختم ہونا چاہیے یہ کلچر ختم ہو چکا ہے یہ عجیب کلچر ہے یہ کیسا کلچر ہے کہ آپ بڑے بڑے اپنے نام کے ساتھ ٹائٹل لگاتے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کے نام کے ساتھ سردار نہیں ہونا چاہیے یعنی اس طرح کی تبلیغ کی گئی اب اس ملک کا مسئلہ یہی ہے اس ملک کا صحافی بھی تبلیغ کرتا ہے مگر عمل نہیں کرتا مولوی بھی اس ملک کا تبلیغ کرتا ہے جاجبی تبلیغ کرتا ہے مگر کوئی اپنا عمل نہیں دکھاتا پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس کیا لینے آئے ہیں کیا کرنے آئے ہیں اگر کسی کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں تو جا کے اپیل کریں ٹربیونل کے اندر بات ختم کیا آپ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے کاغذات بحال کر دیں اس پر انہوں نے کہا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے آپ ہمارے پاس آگئے ہیں اور اس میں آئی جی یا کسی اور کا تو کسی قسم کا کردار نہیں بنتا ہم سے آپ کیا چاہتے ہیں ہمارے پاس آپ آگئے ہیں آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں کوئی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کاغذات مسترد ہوئے ہیں اس پر ان کو بتایا گیا کہ حضور ذرا دھیان سے بات سن لیں رطیب خوصہ نے کہا کہ اگر آپ نے بات نہیں سنی تو پھر بتا دیں کچھ خیال کر لیں آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی چینلز پر آپ نے ہر طرف دیکھا ہوگا جس طرح سے مار دھاڑ ہوئی ہے گرفتاریاں ہوئی ہیں کاغذات چھینے گئے ہیں اس پر قاضی صاحب نے کہا کہ میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا میں تو میڈیا ہی نہیں دیکھتا مجھ سے آپ کیا پوچھتے ہیں اس پر انہوں نے بتایا کہ اگر آپ نہیں دیکھتے تو ہم ویڈیو ساتھ لے کر آئے ہیں تمام کا تمام ریکارڈ لے کر آئے ہیں کہ ہمارے کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں ہمارے کتنے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں چھ سو اٹھ سٹھ کے قریب فرسٹ ٹیئر کی لیڈرشپ کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں دو ہزار کے قریب حمایت یافتہ جو سیکنڈ ٹیئر کی قیادت ہے ان کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں کم از کم یہ ویڈیوز ہی دیکھ لیں اگر آپ ٹی وی نہیں دیکھتے یا باقی نہیں دیکھتے تو یہ تو دیکھ لیں برحال قاضی صاحب نے پھر بھی وہ ویڈیوز نہیں دیکھی سردار لطیف کھوسا نے دور آیا کہ ہم آپ سے یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے کاغذات بحال کریں یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں تجویز کنیندہ تائید کنیندہ کو اغواہ کر رہے ہیں ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اس پر نوٹس لیں اور پھر ہم کوئی الزام نہیں لگا رہے خود پنجاب کے الیکشن کمیشنر نے خط لکھا ہے انہوں نے چوبیس دسمبر کو خط لکھا ہے کہ یہ بدماشی اور یہ گھنڈا گردی پنجاب کے اندر ہو رہی ہے یہ تماشا بنا ہوا ہے لہٰذا حضور تھوڑی سی میربانی کریں ذرا غصہ ٹھنڈا کریں پھر قاضی صاحب اپنے وقت پر آگئے اور کہا کہ یہ جو الیکشن کمیشنر ہے نا یہ تو آپ نے لگایا تھا پی ٹی آئی نے یہ تو آپ کی حکومت نے لگایا تھا آپ اگر ایک ملازم اپنے مالک کو قتل کر دے تو کیا وہ بھی عدالت میں آئے گا یعنی آپ خود اندازہ لگائیں آپ کا اپنا ملازم ہے تو اس لوجک کی بھی کوئی سمجھ نہیں آتی ایک سرکاری تقریح ہوتی ہے بہت سارے آرمی چیفز وزرائے آزم نے لگائے ہیں اور وہ انہی کو الٹے پڑ جاتے ہیں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے غلطی کر دیا ہے کہ انہوں نے اس کو لگا دیا ایک ملازم ہے اس ملازم کا ایک کام ہے وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرے برحال قاضی صاحب نے آج پوری سرکس لگائی پورا تماشا لگایا انہوں نے کہا یہ اکھاڑا نہ بنائیں سیاسی ڈائلاغ بازی کرنے کے لئے آ جاتے ہیں تماشا بنایا ہوا ہے پھر لطیف کوسا نے اچھی طرح سے جھاڑا انہوں نے کہا کہ حضور آپ ایسے نہیں بھاگ سکتے الیکشن کروانے ہیں ایسا الیکشن نہیں ہو سکتا کہ آپ آنکھیں بند کر لیں اور پورے ملک کے اندر گھنڈا گردی ہوتی رہے آپ نے اس کو میک شور کرنا ہے کہ پاکستان کے اندر صاف شفاف الیکشن ہو پھر قاضی صاحب ذرا ٹھنڈے ہوئے اور پھر انہوں نے آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری وغیرہ کو نوٹسز جاری کیے دوسری جانے پشاور ہائی کورٹ کے اندر بلے کے نشان کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچا ہوا تھا اور وہاں پہ سماعت ہوئی پی ٹی آئی کے وقلاء کو بھی سنا گیا الیکشن کمیشن کو بھی سنا گیا اور اب جسس اجاز خان نے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جسس اجاز خان نے آج پوچھا الیکشن کمیشن سے کہ کیا الیکشن کمیشن عدالت سے رجوع کر سکتا ہے بطور پارٹی بطور فریق کیا وہ ایسا کر سکتا ہے الیکشن کمیشن سے عدالت سے رجوع کر سکتا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن تو فریق نہیں ہے متاثرہ فریق نہیں ہے متاثرہ فریق تو اکبر ایس بابر ہیں یا دیگر درخواست گزار ہیں پھر انہوں نے کہا کہ جو پہلے ہم نے حکم امتنا دیا تھا جو بلے کے نشان بحال کرنے کا سرٹیفیکیٹ دیا تھا کیا آپ آج تک اس پر عمل درامد آپ نے کیا ہے اس پر بتایا گیا کہ جی کوئی عمل درامد نہیں ہوا تو برلے کے نشان کے حوالے سے بھی فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے جس طرح کی سماعت ہوئی پی ٹی آئی کے وکلاہ نے جس طرح سے بریف کیا پھر الیکشن کمیشن نے ایک ایج لینے کی کوشش کی کہ دیکھیں ہم نے صرف پی ٹی آئی کے ساتھ یہ نہیں کیا بارہ تیرہ دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی کیا ہے تو معاملہ ففٹی ففٹی لگتا ہے اگر میرٹ پر فیصلہ ہوا عدالت کسی پریشر میں نہ آئی تو آج بلے کا نشان ہتمی طور پر بحال ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس سپریم کورٹ کا ہی رستہ باقی بچے گا کہ سپریم کورٹ کے اندر جا کے جوتے کھائے اور وہاں سے بلے کا نشان واپس لینے کی کوشش کرے اور اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ بلے کا نشان بحال ہو جاتا ہے پھر جو کل میں نے بات کی تھی کہ ملک کے اندر ایمرجنسی لگ سکتی ہے ملک کے اندر مارشلہ بھی لگ سکتا ہے الیکشن تو آٹھ فروری کو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جس طرح سے اسلامباد کے اندر حل چل ہے جس طرح سے بڑوں کا عصو کا دماغ گھوما ہوا ہے پھر اس کے علاوہ چودری پرویز الہی کی طبیعت آج دوبارہ بگڑی ہے اس سے پہلے بھی وہ بیمار ہوئے تھے ان کو دل کا مسئلہ ہے تو ان کو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں منتقل کر دیا گیا یہ بھی ایک معاملہ ہے پھر جس طرح سے کل قاضی صاحب نے کہا تھا سپریم کورٹ کے اندر کہ جس کو اٹھایا گیا ہے جو اغوا ہوا ہے وہ خود ہمارے سامنے پیش نہیں ہوتا اسی طرح انہوں نے کہا کہ جس کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں وہ خود آ کر ہمارے سامنے اپیل کیوں نہیں کرتا تو قاضی صاحب نے پورا تماشا بنایا عدالتوں اور اس پورے نظام کو قاضی صاحب نے خود اپنے ہاتھوں ننگا کیا بہرحال چیف سیکریٹری پنجاب آئی جی پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں پولیس ہمارے امیدواروں کو اٹھا لیتی ہے آروز کے دفتر بند کر دیتی ہے اس کی شکایت تو الیکشن کمیشن میں ہوگی تو آج قاضی صاحب ہر طرف سے اپنی جان چھڑوانے کے اندر لگے ہوئے تھے پھر جسیس محمد علی مزر نے بھی کہا کہ کتنے امیدواروں کے کاغذات منظور ہوئے وہ بھی تو بتائیں سوشل میڈیا سے دیکھ کر آپ نے مسترد کا تو بتا دیا یعنی ان کے بقول پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا سے دیکھ کر مسترد ہونے والوں کا بتایا ہے لیکن کتنوں کے کاغذات منظور ہوئے ہیں یہ بھی بتائیں یعنی یہ رپورٹ جو پی ٹی آئی نے ان کے سامنے پیش کی ہے انہوں نے پڑھی نہیں ہے پھر جعوید چودری کالم نگار صحافی وہ کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ ہمیں الیکشن کروانے چاہیے اس میں ہم دو اڑھائی سو ارب روپیہ ضائع کر دیں گے اور اس الیکشن کی کریڈی بلیٹی بھی نہیں ہوگی ہمیں ایک فیرست جاری کر دینی چاہیے کہ یہ افراد قومی اسمبلی کے لیے سیلیکٹ ہو چکے ہیں اور یہ وہ حضرات ہیں جنہیں ہم نے سبائی اسمبلی کے لیے قبول کر لیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جس طرح کے ملک کے اندر تماشے اور ڈرامے ہو رہے ہیں ہمیں الیکشن کرانے کی طرف نہیں جانا چاہیے ہمیں تو ویسے ہی میاں نواز شریف کی تاج پوشی کر دینی چاہیے بارال الیکشن کمیشن کا پنجاب کی جانب سے جو لکھا گیا ایک نوٹس تھا آج وہ الیکشن کمیشن کو ہی بھاری پڑھا ہے اور قاضی صاحب کے بھی اس نے پر جلائے ہیں جس وجہ سے اس لیول پلائنگ والے فیلڈ والے کیس کے اندر کچھ تھوڑی سی قاضی صاحب کی آنکھیں کھلی ہیں اس لیے وہ نوٹس جاری کرنے پر مجبور ہوئے ہیں اب آٹھ فروری بروز پیر تک یہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے اب اگلی ویڈیو کے اندر میں جبری گمشدگیوں اور صحافیوں والے معاملے پر بات کروں گا اور اب بتاؤں گا کہ کس طرح کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اوبزرویشنز دی ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا